ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العیل العظیم وفرض عمر اللہ ان اللہ بصور بالعباد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا بندی عالم کا شکر ہے کہ مجھے اس نے یہ توفیق انعیت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کے خدمت میں سورہ مباکش شورا کے رکو آٹھ کی آیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں سورہ شورا قوان مجید کا ٹونٹی سکسنبر کا سورہ اس کے رکو ایٹ میں ایٹین آیت ہیں جن کے نمبر ہیں ون فورٹی ٹو سے لے کر ون ففٹی نائن تک آیت نمبر ون فورٹی ٹو سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قال لہم اخوہم صالح علی تتقون ترجمہ جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تم بغے کاموں کے بغے انجام سے کیوں نہیں ڈرتے آیت نمبر ون فورٹی ٹری ترجمہ میں تمہاری لئے کماندہ خدا کا پیغام دانے والا ہوں آیت نمبر ون فورٹی فور لہذا تم اللہ سے ڈگو میرا کہنا مانو آیت نمبر ون فورٹی فائف وَمَا أَسْحَلُكْمُ عَلَيْهِ مِنَ عَجْرِينَ اِنَ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ اور میں تو اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتا میرا معاوضہ تو تمہار جہانوں کے پالنے والے مالے کے ذمہ ہے آیت نمبر ون فورٹی سیبن آتُترَقُ یہ آیت نمبر ون فورٹی سکس ہے آتُترَقُنَا فِي مَا هَوْنَا آمِنِ ترجمہ کیا تم ان چیزوں میں جو یہاں آیا کیا تم ان چیزوں میں جو یہاں آئے اتمنان کے ساتھ چھوڑ دی جاؤ گے آیت نمبر ون فورٹی سیبن فی جنات وعیون ان باغوں چشموں میں آیت نمبر ون فورٹی ایٹ وَزُرُعِ وَنَخْلٍ تَلْعُحَا حَظِيم ترجمہ اور ان کھیتوں اور کھجوروں ترقوں میں جن کے خوشِ رز بھرے اور شروفِ نازک نازک ہیں آیت نمبر ون فورٹی نائی وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ ترجمہ اور تم پہاڑوں کو کٹ تراش کر اتراتے ہوئے بڑے چینوں سکون کے ساتھ اپنے مقانات بناتے ہو آیت نمبر ون فورٹی فَتَّقُ اللَّهَ وَاتِعُونِي پس تم اللہ کے احسانات و عظمت سے متاثر ہو کر اس کی ناراضگی سے بچھو میرا کہنا مان لو آیت نمبر ون فورٹی ون وَلَا تُطِعُ عَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور ان حد سے بڑھ جانے والوں کے کہنے پر نہ چلو آیت نمبر ون فورٹی ٹو اللَّذِينَ يُفْسَدُونَا فِي الْعَرِزِ وَاَمْلَا يُسْلِحُونَ ترجمہ جو زمین میں فساد فیلاتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے قوم سمود نے قوم آدھ کے بعد مزید ترقیقی میار زندگی بلن سے بلند تر اور میار آدمیت پست سے پست تر ہوتا چلا گیا قوم آدھ نے بڑے بڑے محلات میدانوں میں تعمیر کیے اور قوم سمود نے پہاڑوں کے جگر تراش تراش کر ایلوگا اور ایجنٹا جیسے غاروں میں آرامد مکانات بنا لیے تھے دوسری طرف ان کے عمراء اور حکام بڑے ظالم وفاست لوگ تھے تقبر اور دولت کے نشے میں انہوں نے بھی حق و معنی سے انکار کر دیا تو یہ تفہیم قرآن میں علامہ مودودی سامنے لکھا ہے تفسرین مونا میں لکھا ہے کہ قوم سمود وادی القرآن میں رہتے تھے یہ وادی مدینہ اور شام کے دمیان واقع ہے بڑی خوشحال قوم تھی مگر اپنے سرکشی کی وجہ سے حق سے غلط کی طرح مٹا دی گئی ان لوگوں کا انجام قوم نو علیہ السلام و قوم عاد علیہ السلام کی طرح ہوا تاریخ واقعاً خود کو دوراتی ہے یہاں آیات جو میں نے پڑھی ہیں اب ان کی مقم مختصر تفسیر میں پیش کر رہا ہوں حضرت صالح علیہ السلام کی امانت دیانت شرافت و قابلیت کو تو ان کی قوم نے خود مانا تھا اس لئے کہ انہوں نے کہا تھا اے صالح علیہ السلام اس اعلان نبوت سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے آدمی تھے جس سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی مطلب یہ تھا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارا یہ عش دائمی وابدی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کیا تم سے کبھی ان نعمتوں کا حساب نہ لے جائے گا اور کبھی ان کاموں کے بارے میں تم سے حساب کتاب سوال جواب نہ ہوگا جو بدماشے تم کر رہے ہو یہ تفہیر قرآن میں علامہ محدودی صاحب نے لکھا ہے مفردات القرآن میں امام راغب نے لکھا کہ آیت میں لفظ حضیم استعمال ہوا ہے جس کے معنی کھجور کے ایسے کچھے ایسے گچھے ہیں جو کھجوروں سے لد لد کر جھگ گئے ہوں اور جن کے پھل پکنے کی وجہ سے پھٹے پڑتے ہوں اور تفصیح ماجدی میں لکھا ہے کہ یاد رہی کہ قوم سمود عربستان کے شمال و مغربی علاقوں میں آبادتی جو بہت سرسب زبا شاداب علاقے ہیں فساد فلانس کے بارے میں جو آیت نمبر 152 ہے اس کی تشریح قرآن مجید کی روح سے ہر گناہ ہر تجاوز ہر خرابی فساد ہے یہ تصفیق المیزان میں لکھا ہے اصل میں یہ کائنات نظم و صلح پر قائم ہے اگر کسی وقت بھی عالم کے نظم و صلح ملاپ اور ہمارنگی میں ذرا سا فرقا جائے اور کائنات کا کوئی ایک جزر قرآن اپنے مقررہ کا راستہ سے ذرا سا ہٹ جائے تو پورا نظام درم برم ہو جائے گا تفسیح مونا میں لکھا ہے کہ بلکل اسی طرح انسان بھی اس کائنات عالم کا ایک جزر وہ بھی اس سے عمومی قانون سے الگ نہیں رہ سکتا اگر وہ قانون الہی کی مطابق چلتا رہے تو اپنے محصد تک پہنچ جاتا ہے لیکن اگر حدوں سے تجاوز کرتا ہے خدا کے مقرر کی ہوئے راستہ سے ہٹ جائے تو فساد فی الارض کرنے لگتا ہے آیت نمبر ون فیفٹی ٹری ترجمہ انہوں نے جواب دیا تجھ پر تو کسی نے سب جادو کر دیا ہے مسحرین کے معنی بار بار جادو یا آسید میں مختلع ہونے والے کے ہوتے ہیں یہ تفسریں تبیان میں لکھا ہے دوسرے معنی دو کے باز یا دو کا کھایا ہوا کے بھی ہوتے ہیں یہ تفسریں مجموع بیان میں لکھا ہے آیت نمبر ون فیفٹی ٹری مانتا اللہ باشا رو میں سنا فاتح میں آیت نین کندہ من السعادقین ترجمہ تو ہم جیسے ایک آدمی کی سوا تو ہم جیسے ایک آدمی کی سوا اور کیا ہے پس لیا کوئی نشان نہیں ہے تو سچا پرغمبر خدا ہے یہ انہوں نے کہا تو حضرت صالح علیہ صاحب میں فرمائے کہ صالح علیہ صاحب میں فرمائے یہ ایک موٹی نہیں ہے ایک دن چشمے کا سارا پینے کا پانی اس کے لئے ہوگا اور ایک مقرر دن تمہارے پانی لینے کا حق ہوگا آیت نمبر ون فیفٹی سکس وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسْلُوِن فَيَاخُوْذَكُمْ عَزَابَيَوْمِنَ عَزِيمِ ترجمہ اوفہ بہدار اسے کوئی دکھ تکلیف نہ پہنچانا وانا تم کو بہت بڑے دن والا سطح عذاب آ پکڑے گا تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے آیت نمبر ون فیفٹی تھری کی تشریح میں کہ مسحرین کے معنی بار بار جادو یاسم میں مرتلہ ہونے والے کے ہوتے ہیں اور تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ دوسرے معنی دھوکے باز یا دھوکہ کھایا ہوا کے بھی ہوتے ہیں یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے اب شقیطرین دو آدمی تھے صالبی سے منقول ہے کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے علیہ السلام تم جانتے ہو کہ اولین میں سے شقیطرین کون تھا عزقی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں پس آنسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص وہ تھا جس نے ناقع صالح علیہ السلام کو پہ قتل کیا تھا کہ فرمایا آخرین میں شقیطرین کون ہوگا عزقی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں پس آنسل صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہ ہوگا جو آئے علیہ السلام تم کو قتل کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کے سر اور عیش مبارکتے بشارہ کر کے فرمایا مَنْ يَغْزِبُ حَذِهِ مِنْ حَذِهِ یعنی جو داڑی کو سر کے خون سے خضاب و رنگین کرے گا یہ تفسیر کا نوارو نے جب میں لکھا ہے تفسیر کے ماجدی میں لکھا ہے کہ سو ان کے معنی تکلیف بغائی آفت گناہ کے ہوتے ہیں ہر بڑے کام یا عیب کو بھی سو کہتے ہیں آیت نمبر ون فیفٹی سیون ترجمہ مگر انہوں نے اس اونٹنی کے پچھلے پیروں کے پٹھے کار ڈالے اور بہت پچھتا ہے آیت نمبر ون فیفٹی ایٹ پس ان کو عذاب نیان پکڑا حقیقتاً اس میں ایک نشانی ہے مگر انہوں نے کے اکثر ماننے والے نہیں ہیں آیت نمبر ون فیفٹی نائن اس وقوع کی آخری آیت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک بڑا زبدستاقت والا عزت والا بھی ہے اور بہت مسلسل رہم کرنے والا بھی ہے ناکہ صالح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قصد کرنے والوں کے شمزگی اس لئے کام نہ آئی کہ انہوں نے اپنے گناہ کی تلافی ایمان لانے سے نہ کی اس لئے عرفہ نے نتیجہ نکالا کہ توبہ کے لئے صرف طبعی شرمندگی کافی نہیں ہوتی بلکہ عقلم مذہمت اور اصلاح اصلاح عمل بھی ضروری یہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے اور اب جو میں اپنی خدمت میں اس کا رہا ہوں وہ کیونکہ آیت میں شقی ترین انسانوں کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوا ہے تو بدبخت جو ہے وہ شکم مادر ہی میں بدبخت ہوتا ہے یہ قنزل المال میں حدیثیں کے نیک بخت شکم مادر میں ہی نیک ہوتا ہے اور بدبخت ماں کے شکم میں ہی بدبخت ہوتا ہے قنزل المال ہی میں یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالی اس کی ماں کے شکم میں خلق فرماتا ہے مگر یا تو وہ بدبخت ہوتا ہے یا نیک بخت قنزل المال ہی میں یہ حدیث بھی ہے کہ جس انسان کو بھی اللہ تعالی نے خلق فرمایا ہے اس کے جنت و دوزخ کے ٹھکانے کو بھی تحریک فرما دیا ہے اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت نیک بخت لوگ نیک لوگوں جیسے عمل بجھا لاتے ہیں اور بدبخت قفرات بدبختوں والے عمل انجام دیتے ہیں خدا اندر عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پر پردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و انسار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلى شرف الانبیاء والمسلین وعلى علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ